اسلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ایم اے پروڈکشن اگلی ویڈیو میں آپ کس دیفنس ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ہی جدید مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر تیار کی جانے والی ایجاد کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے مگر ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے انتہائی مدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی معلومات پر ممنی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ناظرین محترم اگر یاد ہو تو ہم نے آپ کو پچھلے دنوں ہی ایک امریکہ کی ایک کمپنی بوئنگ کی طرف سے بنائے جانے والے اب تاکہ سب سے خطرناک جنگی ہیلیکیپٹر کے بارے میں بتایا تھا جو کہ نہ صرف اپنے ڈیزائن بلکہ اپنی تمام تار سپیسیفکیشنز کی وجہ سے اس وقت دنیا میں اپنا سانی نہیں رکھتا دوستو بے شک سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے لیکن اگر ملکوں کی بات کی جائے تو امریکہ ایسے ہی سپر پاور نہیں کلاتا کیونکہ امریکی حکام اپنے ملک میں ڈیفینس مشینز بنانے والی مختلف کمپنیوں کو ہر وقت کسی نہ کسی پروڈیکٹ کا آرڈر دیا رکھتے ہیں ان کا اصول یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو بنانے کے لیے چار چار کمپنیوں کو آرڈر دیا ہوتا ہے تاکہ ان میں سے جس کمپنی کا زیادہ اچھا بہتر مستقبل کی ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئے دفاعی آلات اور جنگی سازو سمان بہتر ہو اس کمپنی سے اصلا، ڈرونز، ہیلیکاپٹرز اور فائٹر جیٹس خرید لیتی ہے اور مزید ایسے ہی یہ تیار بنانے کا آرڈر دے دیتی ہے بوینگ نامی ہیلیکاپٹر بھی اسی طرح وجود میں آیا تھا جو کہ کئی کمپنیوں کے تیار کردہ جنگی ہیلیکاپٹرز میں سب سے بہتر سمجھا گیا تھا ناظرین محترم آج ہم بات کرنے والے ہیں حیران کن بنیادوں پر تیار کی جانے والی جنگی اسٹیلت آبدوز کے بارے میں جو کہ امریکی ادار دارپا کی جانب سے سامنے آئی ہے اس اسٹیلت آبدوز کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بغیر انسان کے یہ اپنے مشنز مکمل کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے دوستو اس کا ڈیزائن سمندر میں پائی جانے والی مچھلی مینٹر جیسا ہے اور دور سے دیکھنے پر آبدوز ہو بہو کسی مچھلی کی طرح دکھائی دیتی ہے اسے سمندر میں طویل عرصے تک رہنے کے لیے ڈیزائن کیا جا چکا ہے اور اسے غیر انسانی زریعاب رہنے والی سواری یو یو وی کا نام دیا گیا ہے اپنے نام کی طرح یہ کسی انسانی مداخلت کے بغیر طویل وقت سمندر میں گزارنے کی صلاحیت رکھتی ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ مینٹر سمندری مچھلی کی شکل میں بنائی جانے والی نئی عبدوز مہینوں سمندر کی طے میں رہنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے اس منصوبے کو مینٹارے پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے دنیا بھر کی جدید ترین بیری افواج اس پر کام کر رہی ہیں اور خود برطانیہ نے بھی ایک منصوبے کا آغاز کیا ہے جس کے تحت مسلوئی ذہانت سے چلنے والی غیر انسان بردار عبدوز بنانے کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے دوستو اس سے پہلے تاک تو عبدوزوں کی مرمت اور اندن بھرنے کا کام انسان کر رہے تھے مگر اب امریکی بیریہ اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتی ہے اور اگر ایسا ممکن ہو جائے تو نیوی ایلکار اور کمانڈرز کے پاس اپنے مشن کے لیے مناسب وقت مل سکتا ہے ناظرین محترم دارپاک کمپنی نے لاکھ ہیڈ مارٹن سمیت کئی ایسی کمپنیوں کو آرڈر دے دیا ہے کہ وہ انہیں طویل عرصے تک اپنے مشن سر انجام دینے والی یو یو وی تیار کر کے دیں اور یاد رہے کہ ان میں ایسی کمپنیاں بھی شامل ہیں جو کہ سمندر کی گہرائیوں میں توانائی کے حصول کے لیے کام کر رہی ہیں مہنٹار خودکار آبدوز کا پیش کیا جانے والا نمونہ ایسا ہے کہ یہ کم توانائی استعمال کرے گی اور دوسری جانب اس میں زنگ اور ناکارگی اور ٹور پھوٹ کا امکان بھی کم ہوگا ناظرین محترم بغیر انسان کے مشنز کو سن انجام دینے والی کسی مشلی کی شکل والی سٹیلس آبدوزیں جب میدان میں اتاری جائیں گی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی تباہی مچائیں گی کیونکہ ان کو بلا کسی خوف و خطر دشمن کے پانیوں میں بھیجا جا سکے گا کیونکہ ان کو دشمن کے ریڈاروں پر نظر آنے کے چانسز بھی بہت کم ہوں گے اور کسی انسانی جان کا خطرہ بھی زیرو پرسنٹ ہوگا دوستو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور کمیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی ہی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں نئی ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بان